پارلر جیسی ہوپسورتی گھر پر اپنائیں میں آپ کو چند ایسے طریقے بتاتا ہوں اس سے نہ صرف آپ کے مزاج بلکہ گریلو محول میں بھی خاطر ہوا تبدیلی آئے گی وقت کو اپنے کاموں کے حساب سے تقسیم کریں بہتر یہی ہے کہ صبح بچوں کو سکول بیچ کا صفائی، کھانا بنانے اور کپڑے دھونے سے فارق ہو جائیں ہفتے میں دو دن کپڑے دھونے کے لیے محسوس کر دیں بہرحال آپ اپنے کاموں کی تقسیم بنا کر وقت تقسیم کر لیں اس طرح خود پر توجہ دینے کا وقت مل جائے گا نماز کو بروقت ادا کریں اب کسی دن بیٹھ کر اپنے کاموں کو ایک تقسیم دیں ایک مہینے میں ایک بار کر لینے سے مطلوبہ بہت زبردست نتائج حاصل ہوں گے جن بہنوں کی شادی ہونے والی ہے وہ ہر ہفتے اس پر عمل کریں وہ اس تقسیم کو شادی سے ایک ماہ قبل شروع کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہاتھوں کی صفائی ایک چھوٹا سا برطن لیں بعد سوپ کو گرم پانی میں ملا کر سلوشن بنا لیں اب اس میں ہارڈ بوئیں پانچ سے سات منٹ کے بعد نکال لیں اسی پرانی ٹوٹ پریش کی مدد سے ناہن اچھی طرح صاف کریں انہی ہوئی جراب ہو تو اسے سابن والے پانی میں بھگو کر نچوڑ کر ہاتھوں پر نرمی سے رگڑیں اب صاف پانی سے ہاتھ دو کر خوش کر لیں اور کوئی بھی موسٹرائزنگ کریم یا لوشن ایک بڑا چمچ مقدار کے بریبر لے کر اچھی طرح ہاتھوں کا مساج کریں ہر جمعہ بقاعدگی سے ناہن کاٹیں ناہن ہمیشہ پوروں کے بریبر کاٹیں بقاعدگی سے ایسا کرنے سے ناہن کا سائز اور تک آ جاتا ہے اگر آپ زیادہ گہرائی سے کاٹیں گی ناہن پور کے اندر گستے جائیں گے کچن کے کاموں سے یا کپڑے دو کر فارغ ہوں تو بلائی میں ذرا سا شہد ملا کر ہاتھوں کا مساج کیا کریں آپ دیکھیں گی کہ کچھ ہی دنوں میں ہاتھ نرموں بلائم ہو جائیں گے بس ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے اب بات کرتے ہیں پاؤں کی صفائی ایک بڑا چمچ شمپو لے کر اسے نیم گرم پانی میں ڈال کر اتنی جاگ بنا لیں کہ آپ کے پاؤں اس میں ڈوب جائیں اس کے پندرہ منٹ بعد جامے سے اچھی طرح ایڈیاں رکھیں ٹہنوں اور پاؤں کی جلت ساف کریں پرانی ٹوٹ پریش سے ناہن ساف کریں اور ایڈیوں پر ویزلین مل لیں موسچرائزرنگ لوشنگ نہ ملے تو بلائی بھی کام میں لائی جا سکتی ہے اب بات کریں گے چہرے کی صفائی یعنی فیشل کسی کھلے موں کے برطن میں پانی اوبال لیں ایک تولیا پاس رکھیں اب دو بڑے چمچ موسچرائزرنگ لوشن لے کر اوپر کی طرف کرتے ہوئے اتنا مساج کریں کہ چہرہ اور گردن سرخ ہو جائے اب ابلنے والا برطن چوہلے سے اتار کا چہرے سے ایک فٹ دور رکھیں سر کے اوپر تولیا ڈال لیں اور جب ہوب اچھا پسینہ آ جائے تو تولیا سے اچھی طرح پونچ لیں اب آپ کو ایک اچھا ماسک لگانا ہوگا کریم کے بعد باپ لینے سے چہرے کے مسام کھل کر اپنا میل نکالتے ہیں اب ان کو بند کرنے کے لئے ماسک ضروری ہے جس کے لئے بزار سے کسی بھی اچھی برانڈ کا ماسک دی لیا جا سکتا ہے اور گھر میں بھی بنایا جا سکتا ہے بزاری ماسک کو شہادت کی انگلی سے برابر سطح سے آنکھوں کے علاوہ چہرے اور گردن پر لیپ کریں پندرہ منٹ عموماً خوشک ہونے کا وقت ہے جب چہرے پر اکڑاحت مصوص ہو تو کسی ایک سیرے سے کھینچ کر اتار دیں یہ ماسک لگانے کے بعد آپ چہرے کو زیادہ حرکت نہ دیں آپ تھنڈے پانی سے موں دھو لیں گریلو مارکس تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بڑا چمچ بلائی ایک لیمبو کا رس ایک چائے کا چمچ ارک گلاب اور ایک چائے کا چمچ شہد مکس کر لیں اور چہرے پر پندرہ منٹ کے لیے لگائیں اور تھنڈے پانی سے دھو لیں اب آپ کوئی فیرنس کریم لگا کا لپسٹک لگائیں اور آنکھوں میں سرما ڈالیں چند اہم باتیں اگر موچھیں یا داڑی کے طرح بال آ جائیں تو ان کی صفائی ضروری ہے غیر ضروری بالوں کی بقیدگی سے صفائی کریں چالیس دن کا انتظار نہ کریں جن بہنوں کے چہرے پر چکنائی زیادہ ہو وہ بیسن میں ارک گلاب کے ساتھ سات بار موں دھویں سر کے بال بقیدگی سے شمپو کریں اور جب بھی فرصت ملے تیل ضرور لگائیں ہفتے میں ایک بار دہی دو لیمبو کا راس دو چمچ سرسوں کا تیل لے کر مکس کر کے بالوں کی جڑوں میں لگائیں دو گھنٹے بعد سر دو لیں زیادہ دیر نہ لگا رہنے دیں عام طور پر پرچون کی دکان سے اپڈن مل جاتا ہے جو بہنیں دلہن بننے والی ہیں ان کو اپنے جسم پر اپڈن مل کا صفائی کرنے چاہیے اور چہرے ہاتھ پاؤں اور بالوں کی صفائی پر ایک ماہ قبل توجہ دیں ہر ہفتے احتمام کریں یہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے تاکہ آپ ہوتھ کو گھر بیٹے ترو تازہ بنائیں اور چھرائی حدود کی پاسداری بھی کریں بیوٹی پارلر واروں کی کمائی میں اضافہ کرنے سے بچیں اپنے گھروں کو خوشگوار محول دیں ہاں ایک اہم بات زیب و زینت کے ساتھ ہرگی غیر محرموں کے سامنے نہ آئیں یہ صرف اور صرف آپ کے شوہر کا حق ہے اور کسی کو اس حق میں شامل نہ کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ